مریم بی بی کا ایک فیٹ دیتا تھا وہ کہہ رہے ہی فیضائی علوتی کے خاتمہ کے ساتھ پی ٹی آئی کا خاتمہ بھی میری ترجیح ہے کیا کہیں کون سی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے مجھے وہ بتا دیں وہ پی ٹی آئی جس میں جن لوگوں نے چھوڑا تھا وہ دوبارہ آنے کے لیے لڑے ہیں کس پی ٹی آئی کی یہ بات کریں جس سے آپ نے نشان چھین لیا تھا جن کے جو کینڈی ڈیٹس تھے ان کے پیپرز آپ لوگوں نے چھین لیا تھے یا وہ پی ٹی آئی کے جہاں جبری گمشدگیاں کرا کر آپ لوگوں نے جبری پریس کانفرنسز کرائی تھی مجھے یہ بتا دیں آپ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیمے کے نان اور بریانی پر بنی ہوئی پارٹی نہیں ہے یہ باشور پچیس کروڑ عوام کی بنی ہوئی پارٹی ہے جو ستائیس سال کی محنت کے بعد خان صاحب نے ایک نظریہ پر کھڑی کی تھی اور نہ آپ نظریہ کو توڑ سکتے ہیں اور نہ آپ نظریہ کو قید کر سکتے ہیں نظریہ اور جنون برقرار ہے کیونکہ امران کھن آپ کے باپ کی طرح ڈیل کر کے پلیٹلٹس گرا کر تیارے پر یہاں سے غائب نہیں ہوئے تھے اور نہ اب کہیں جانے کو تیار ہے آپ کا حال تو یہ کہ ایمپائر کی ریٹائرمنٹ کے پہلے دنی اب بحضور لنڈن اور پھر امریکہ چھلے گئے باقی بھی اہل و عیال اب باہر جانے کی تیاری کریں تو میں ان کے لیے صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ نہ چاہے وہ کیا کہتے ہیں مولانا چاہے تو کوئی اس کو نہیں مار سکتا تو خان چوزن بنے اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئے آپ لوگوں کو اسی طرح سے جلاتی بھی رہے گی رولاتی بھی رہے گی اور آپ کی باتیں سن کر مجھے صرف اتنا ہے کہ ایف آئی آر تو آپ لوگوں پر کروانی چاہیے کیونکہ دیشتگردی کی باتیں انتشار کی باتیں آپ کر دیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اور چاہتے یہی ہیں لیکن ہم پرامن رہ کر اتجاج بھی کریں گے اپنی لیڈر کو رہاب بھی کرائیں گے اور ملک کا وزیراعظم بھی انشاءاللہ بنائیں گے